آج ہم جس گاری کا آپ کے لئے ڈیٹر ریویو لے کر آئے توڑا ہائلکس روکو کا یہ گاری پاکستان میں ٹونٹی 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 ٹو میں لانچ کی گئی تھی اور ٹونٹی 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 ون میں اس کا ایک فیسلیف ویریانٹ لانچ کیا گیا تھا توڑا ہائلکس بسیکلی وی اور جی ویریانٹ میں فیسلیف لانچ ہوا تھا ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہ جو گاری آپ کے سامنے بلیک کلے کے اندر کھڑی یہ گاری جو کہ فیسلیپ ٹوہا تھا تیوٹا ہائلکس کے اندر وہ والی گاری اس میں لائٹس میں چینجنگ کی گئی تھی ان ٹی ریکس کے میں کچھ چینجنگ کی گئی تھی اس کے بھی ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل میں بہت سارے اپلوڈ ہے آج کی ویڈیو میں ہم تیوٹا ہائلکس روکو کے بارے میں بات کریں گے بیسکلی یہ ایک سپورٹی ویڈینٹ ہے تیوٹا ہائلکس کا جو کہ ویل وائد میں 2018 میں ہی لانچ کر دیا گیا تھا پاکستان میں 2022 میں آیا تھا اس کے اندر آپ کو ہی لائٹس چینج مل جاتی ریر پہ آپ کو رول بار کٹ مل جاتی آج اس فیڈیو میں میں آپ کو اس گاری کی چینجز بتاؤ گا بیسکلی تیوٹا ہائلکس روکو کے بھی میرے چینل میں بہت سارے ریویوز اپلوڈ ہے لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گاری آپ کو وائٹ کلر میں نہیں سلور کلر کے اندر مل رہی ہے باقی آپ نے پاکستان میں بہت ساری ہائلکس دیکھی لیکن وہ آپ نے بلیک وائٹ یا تو کسی اور کلر میں دیکھی ہوگی زیادہ تا سلور کلر بہت زیادہ ریر ہے یہ گاری سلور کلر کے اندر ہے وہ بلکل لو مائلیج گاری ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس گاری کی دیماند بتاؤ گا کمپلیٹ ڈیٹر ویڈیو میں ملے گی تو چلے جی گاری کا ریویو شروع گاتے ہو جاندے تیوٹا ہائلکس روکو میں کون کون سے فیچرز مل جاتے ہو اس گاری کی دیماند کیا کی جا رہا ہے یہ سو ہم لوگ سب سے پہلے گاری کے انج چلے جن کی طرف آج ہے تو اس گاری کے اندر وہی انجن دیا جارہا ہے جو کہ نورمل ہائلکس کے اندر ملتا ہے جو کہ یہ والی وی وی ویڈینت ہائلکس بس کیلئے آپ دیکھ سکتے intersection ھائر لیکس کے اندر جو انجن دیا جا رہا ہے وہی انجن اسگاری میں بھی ملتا ہے اٹھائی سو سیسٹی کا ڈیزل انجن اسگاری میں آپ کو ملتا ہے جو کہ ایک اچھا پاوا supervull انجن ہے اور یہ اوڈرونک کے لیے best انجن بھی کہا جاتے ہیں اور یہی انجن آپ کو تیورا فورچونہ میں بھی مل جاتا ہے جو کہ لیجنڈر ویری اینڈ آٹا ہوں نورمل فورچونہ میں بھی آپ کو اٹھائی سو سیسٹی کا ڈیزل انجن ملتا ہے 201HP پہ ڈیوز کا تو 500NM پہ ڈیوز کا تو ویوز اب ہم لوگ گاری کی پروفائل کی طرف آتے ہیں جیسے کہ آپ گاری کی کمپلیٹ پروفائل دیکھیں یہ ایک پیکپ ٹرک ہے ٹیوٹا کی انٹری لیول پیکپ ٹرک کی طرف آیا تو یہ والی گاری ہے فرن پروفائل دیکھتے تو فرن پروفائل اس گاری کی بہت زیادہ اگریسیو ہے جیسے کہ آپ اس کی ہیلائس دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک میجر چینج مل جاتے ہیں ڈی آر ایل آپ کو اس میں اس طرف دیا جاتے ہیں ڈی آر ایل کے ساتھ LED پروجیکٹر لیمز کی فیسیلیٹی ملتی LED ٹین اینڈیکیٹر ملتی ہے نیچے کی طرف آجے تو یہاں پہ پر پاکین سنسرز کی فیسیلیٹی مل جاتے ہیں فوگ لیمز آپ کو اس طرف ملتے ہیں جو کہ LED فوگ لیمز آجاتے ہیں یہاں پہ گری فینشنگ آپ کو نظر آتی جو کہ نورمل ہائی لیکس سے اسے کمپلیٹلی ایک چینج کر رہی ہیں نورمل ہائی لیکس کے اندر یہ جگہ آپ کو جو کہ ملتی یہ سلور فینشنگ کے اندر ملتی یعنی کہ کروم میں مل جاتی یہاں پہ آپ کو کروم فینشنگ نہیں یہ کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ملتا یہاں پہ کروم فینشنگ آتی فرن گریل کمپلیٹ کروم میں نہیں آتی بلیک کلر کی فینشنگ میں آتی یہ میٹیلک کلر کے اندر دیفیوزر مل جاتے ہیں فرن دیکھتے تو یہاں پہ تیوٹا کا لوگو بھی نظر آجاتے ہیں یہاں پہ گاری کی کی مل جاتی جس کے اندر آپ کو میں آپشن بتا دوں لوگ ان لوگ اور ساتھ الارم کی آپشن گاری میں مل جاتی ہے اور ریئر سائٹ پہ دیکھتے تو کی کے ہائی لیکس کی آپ کو ایک مونوگرام ملتا ہے یہاں پہ بیجنگ ہائی لیکس کی مل جاتی ہے جیسا اب ہم لوگ گاری کی سائٹ پروفائل کی طرف آئے تو سب سب گاری کے الوئی بیلز دیکھتے ہیں الوئی بیلز کی طرف آج ہے تو یہاں پہ گرے میں ٹیلی کلے کے الوئی بیلز مل جاتے گاری میں بریک کیلپرز بھی آپ کو اس طرح ملتے ہیں جی آئے ویرین میں آپ بریک کیلپرز ریڈ کلے کے اندر مل جاتے ہیں یہاں پہ دیکھتے تو ایٹین انچ کی الوئی بیلز گاری میں پروائید کیے جاتے ہیں ونٹی لیٹی ڈس بریکس گاری میں مل جاتے ہیں اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ ہائی لیکس کا بیج ملتا ہے اٹھائی سو سی سی کا ویرینٹ ہے تو اٹھائی سو سی سی کی بیجنگ ملتے ہیں ڈی فور ڈی کی اوپشن دی جاتی ہے سائیڈ میرز کی طرف آئے تو یہ بوڈی کلے یا تو کروم فنیشنگ میں نہیں آتے جو کہ نورمل ہائی لیکس وہ والے سائیڈ میرز آپ کو کروم فنیشنگ کے اندر ملتے ہیں یہ کروم میں نہیں آتے یہ آپ کو بلیک کی فنیشنگ میں ملتے ہیں ٹین انڈی گیٹر کی فیسلیٹی مل جاتی ہے ریٹریکٹی بے جیس سیبل کی اوپشنز ملتی ہیں سائیڈ فنیشنگ کے اوپر یہاں پہ بلیک کی پلاسک کی فنیشنگ آتی ہے آپ کو گرے میٹیلی کلر آ جاتے ہیں یہ اسی وجہ سے اس طرح ملتے ہیں کیونکہ یہ روکو ویرینٹ ہے نورمل ہائی لیکس کے اندر آپ کو کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آئے گی اس گاری کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے بلیک ڈور ہینڈرز مل جائے سمارٹ کیلئے سنٹری سسٹم ملے گا جو کہ بٹن سے آپ گاری کو لوک انڈوک کر سکتے ہیں یہاں پہ کی کی اوپشن دی جاتی ہے سلور کلر کے اندر کمپلیٹ گاری ہیں گاری کی ریہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ سپیس نہیں ہے لیکن میں آپ کو اوپشنز بتا دیتا ہوں یہاں پہ LED تیل لیمز کی فیسیلیٹی مل جاتی ہے ہائی لیکس اور کمپلیٹ اوپشنز آپ کو یہاں پہ بلتی ہے یہ گاری تیوٹا ہائی لیکس ریو روکو ہے یہاں پہ آپ کو ریو کی بھی بیجنگ ملے گی ریو کے ساتھ ساتھ یہاں پہ روکو کی بیج مل جاتا ہے رول بائر کٹ اس کے اندر آپ کو ملتی ہے جو کہ نورمل ہائی لیکس میں نہیں ملتی اس گاری کے اندر آپ کو رول بائر کٹ ملتی ہے ریہ پہ دیکھتے وہ چیز بھی آپ کو بلیک پہ ملتی ہے ہائی لیکس کا بیگر سائز بھی آپ کو لوگو مل جاتے ہیں ریہ بمپر کی طرف آئے تو ریہ بمپر کے اوپر آپ کو کمپلیٹ بلیک ملے گا اس میں آپ کو کروم کا بمپر ملتا ہے اس میں کروم نہیں ملتا ہے اس میں کمپلیٹ آپ کو پیانو بلیک فینشنگ نظر آتی پارکن سینسرز کی بھی فیسیلیٹی آپ کو اس طرف مل جاتی ہے فور ونڈوز سنگل ٹیپ کی فیسیلیٹی کے ساتھ ملتی سینٹرل لوکنگ اور ریٹریکٹر با سائیڈ میریس کی کنٹرول مل جاتے ہیں ہم لوگ سیٹس کی طرف آجے تو تھوڑا یہاں پہ اندھیرے میں ابھی اندھر جا کے تھوئی لائٹ کو زیادہ کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس کی طرف لیڈر سیٹنگ ملتی جو کہ بلائک آؤٹ انٹیریر ہے گاری کا سکس وے الیکٹرونک ایجس سیٹس ملتی لمبار کی اوپشن آپ کو اس میں تو نہیں ملتی لیکن سکس وے الیکٹرونک ایجس سیٹس مل جاتی ہے گاری کے انٹیریر پہ آئے تو انٹیریر اس گاری کا بہت زیادہ لگزری ہے یہ ایک آف روڈنگ کے لیے گاری ہے تو آف روڈنگ کے لیے یہ گاری بیسٹ ہے اگر آپ نورمر پرائس بجٹ کے اندر ایک گاری لینا چاہتے ہیں تقریباً اس گاری کے پرائس ایک کرو پنتالیس لاکھ کی بھی آپ کو یوز کے اندر گاری مل جاتی ہے یہ گاری زیادہ چلی ہوئی نہیں ہے اس گاری کی جو کہ ڈیمان کی جاری وہ ون کرو فورٹی ٹو لیکس سو پیس کی جاری سیون سیون ٹاؤزن کلومیٹر ڈریون ہے یعنی کہ یہ تقریباً زیرو میٹر ہی گاری ہو جاتی ہے سیون ٹاؤزن کلومیٹر ڈریون ہے رائٹ سائٹ کی طرف آج ہے تو انجن ساٹی سوپ کا بٹن مل جاتا ہے یہاں پہ پارکن سینسرز کے بٹن مل جاتے ہیں فیولی ڈوپنا اور اس ساتھ ڈوپنا مل جاتے ہیں اس طرف دیکھتے تو یہاں پہ سر ایئر بیک کی فیسلیٹی ملتی ہے ٹوٹلی اس گاری کے اندر آپ کو تھری ایئر بیکس ملتے ہیں آپ کو سیرنگ ویل پر مل جاتا ہے ایک ڈیشپورٹ پر ملتا ہے اور ایک ڈرائیوئر کی نئی ایئر بیک مل جاتے ہیں گاری کے سیرنگ ویل جو ہے وہ ملٹی فنکشن ہے ملٹی فنکشن کا مطلب یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ کنٹرولز دیے جاتے ہیں جو کہ ملٹی میڈیا سکرین کے ملتے ہیں یہاں پہ کنٹرولز آپ کو ملٹی سکرین کے مل جاتے ہیں اب ہم لوگ گاری کو سکرین کے اور آپ کو کمپلیٹ آپشن بتاتے ہیں گاری میں پش ساتھ ٹیکنالوجی دی جاتی جسے ہم لوگ اس گاری کو سکرین کرے گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 200 کلومیٹر پرابار کا سپیڈو میٹر مل جاتے ہیں گاری میں اوٹو لیمز کی فیسلیٹی ملتی جیسے کہ ابھی یہاں تھوڑا ہندیرہ ہے تو گاری کے لیمز اون ہوگے میں اوٹو سے یہاں پہ ہٹا دو گا تو گاری کے لیمز اوٹومیٹک کروز ہو جائے گی اور پارکنگ لائٹ گاری کی اون ہو جائے گی کمپلین ایم ای ڈی سکرین دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سات ہزار کلومیٹر گاری ڈریون ہے فور بائ فور کی اوپشن اون ہے تو یہاں پہ وہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پہ ملٹی میڈیا سکرین میں تھی جہاں پہ میں آپ کو ریوائز کیمرہ اس کا دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریوائز کیمرہ کچھ اس طرح مل جاتا ہے گاری کے پارکنگ سنسر میں بتا رہے ہیں کہ گاری کو آپ ریوائز مت کریں ٹون ٹو کر کے اس طرح اوپشن بتا رہے ہیں یہاں پہ ڈیول زون کلائمیٹ کنٹرول کا سیٹپ مل جاتا ہے انڈے کنسول کی طرف آج ہے تو یہاں پہ ہیزلائی سوچ مل جاتا ہے ایئر وینس کی فیسلیٹی ملتی ہو یہ کمپلیٹ جو کہ ڈیش ہے گاری کا یہ مل جاتا ہے پلاسک کی فینشنگ میں یہاں پہ دیکھتے تو کلوک کی اوپشن مل جاتی ہے ملٹی میڈیا سکرین آپ کو اس میں چینج ملتی جو کہ پہلے ہائیلیکس ٹونٹی ڈونی ون سے پہلے آ رہی تھی اس میں اس طرح کی ملٹی میڈیا سکرین نہیں ملتی تھی اس میں آپ دینا شروع کیے مطلب کہ اس ہائیلیکس کے بعد یہ روکو آگئی تھی اس تو اس میں بھی وہی چیزیں مل رہی انٹیریئر میں ملٹی میڈیا سکرین ملتی جو کہ یہ ایٹ ہائیلیکس میں یہ چیز بھی نہیں تھی اب دینا شروع کی یہاں پہ دیکھ سکتے ایک لائٹر پورٹ مل جاتے لائٹر پورٹ کے ساتھ یہاں پہ بھی ایک لائٹر پورٹ ملتا دو لائٹر پورٹ کی اوپشن دی جاتی ٹریکشن کنٹرول کی فیسلیٹی ملتی ڈیف لوگ کا بڈن مل جاتے فور ایکس فور کے کنٹرول آپ کو اس طرح ملتے دو ادھر کپ ہولڈرز کی فیسلیٹی مل جاتی اوٹو ٹرانسمیشن گے بوکس ہے یہاں پہ آپ مینولی گاری کو بھی ڈرائب کر سکتے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے جہاں پہ آپ کو پاور کی ضرورت ہے مطلب کہ کئی انچائی چرہانا چاہ رہے گاری کو یہاں پہ کسی اوف روڈنگ کی جگہ پہ جارے وہاں پہ مینولی گاری درائیف کریں گے زیادہ فائدہ ہو جائے گا اکون موڈ اور پاور موڈ کی فیسلیٹی اس طرح مل جاتی ہے اس طرح دیکھتے ہیں ہینڈ بریک کے فیسلیٹی ہو یہاں پہ کمپلین لیڈر سٹیچ میں گاری کا آئیم ریس ہو یہاں پہ گلاف بوکس مل جاتا ہے ہنرڈ ووٹ کا یہاں پہ بھی آپ کو ایک لائٹ اپورٹ دیا جاتا ہے فور ڈالز میں فور سپیکرز ملتے ہیں ٹوٹلی اس گاری کے اندر سیکس سپیکرز کی فیسلیٹی آتی یہاں پہ دیکھتے تو ٹیوٹا کی ہر گاری میں یہاں پہ گلاسیس کی فیسلیٹی ملتے گلاسیس رکھ سکتے ہیں مینولی ڈیمنگ میرے ملتا ہے یہاں سے آپ اس کو مینولی کر سکتے ہیں یہ گاری فور سے لے تو میں آپ کو اس گاری کی ڈیمان بتا دے تو یہ گاری سیون تھاؤزن کلومیٹر چلی ہے اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا مولے لے سلوے کلے کے اندر ہے پارکن سنسے والی ٹیوٹا ہائلیکس روک ہوئے تو اس گاری کی جو کہ ڈیمان کی جاری وہ ون کرو فوٹی ٹو لیکس روپیس کی جاری اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹیڈ ہے اس گاری کو بائی کرنا چاہتے تو لوکیشن اور کونٹیک ڈیٹیئیز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو یہ تا آج کا ریویو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا ملتا ہے آپ کو کسی نیکس ریویو کے ساتھ اللہ حافظ